ملٹن کے آغاز میں بات کریں ڈولر کی اونچی اڑان کی ڈولر کی ایک بار پھر اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈولر کی قدر میں 9 روپے 11 پیسے اضافہ انٹر بینک میں ڈولر 230.8 9 روپے سے بڑھ کر 240 روپے کا ہو گیا درامدی بل اور بیرونی کرس کی ادائیگی پر روپے پر شدید دباؤ ہے ایسا کہنا تھا ماہرین کا آپ کو بتا رہے ہیں انٹر بینک میں ڈولر 230.8 9 روپے سے بڑھ کر 240 روپے کا ہو گیا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اشرف خان لائن پر ہیں مزید ان سے جانتے ہیں انٹر بینک میں ڈولر کی پھر سے اونچی اڑان دکھی جاری ہے آج ایک ہی دن میں انٹر بینک میں ڈولر 9 روپے 11 پیسے اب تک مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک میں روپے کے مقابلے امریکی ڈولر 9 اہم ستہ توڑ بھی ہیں انٹر بینک میں امریکی ڈولر 230 روپے 29 پیسے بڑھ کر 240 روپے کی ستہ پر پہنگی ہے اور دکھا جائے جو مہنگا ہوا ہے تو پاکستانی روپے میں بہنگا ہے ایک ہزار عرب روپے کا ایک ہی دن میں اضافہ ہو گیا ہے اور پاکستان کے ساتھ بہنگا ہے تو پچیس ایڑا پڑھ کر دن میں 9 روپے مہنگا ہونے پہ دکھا جائے ایک ہزار عرب روپے کا پہنگا ہے ساتھ ہی طرح بھی اور جو لاغت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی تو تو مہنگائی کی ختم عوام پر منتقل ہو جائے گی اس وقت پاکستان کا جو دنگائی کی چھوڑا ہے وہی بلند پرین چتا ہے اور جیسے کہ ڈالر مہنگا اور اس رفتار سے اس رفتار سے اگر متصل بڑھتا ہے تو اس کی اپنی مہنگائی کی رفتار مدید سیل ہو جائے گی جی اشرف کان بہت شکریہ آپ کا اب ہمیں تفصیل انہاگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈالر کی انچوران موٹر سائکلوں کی قیمتوں میں اضافہ سزوکی موٹر سائکلوں کی قیمتوں میں 20 سے 25 ہزار روپے اضافہ کر دیا گیا سزوکی جیڈی ہنڈرڈ ایس کی قیمتوں میں 20 ہزار روپے اضافہ کر دیا گیا جی ایس بان فائب ڈیرو سیسی موٹر سائکلوں کی قیمتوں میں بھی 20 ہزار اضافہ کیا گیا ہے جی ایس ایک ون ٹو فائب اور جی آر ون فائب ڈیرو سیسی مزید 25 ہزار روپے مہنگی کر دی گئی ہے سزوکی جیڈی ہنڈرڈ ایس کی قیمت 2.64.000 روپے مقرر کر دی گئی ہے سزوکی جی ایس 150 cc کی قیمت 2.86.000 روپے کی ہو گئی ہے سزوکی جی ایس ایکس 125 کی قیمت 3.84.000 روپے ہو گئی ہے سزوکی جی آر 150 cc 4.10.000 روپے کی ہو گئی آپ کو بتا رہے ہیں سزوکی جی آر 150 cc 4.10.000 روپے کی ہو چکی ہے ڈالر کی اُنچی اُڑان جاری ہے موتسیکل کی قیمتوں میں اضافہ سزوکی موڈس سائیکلوں کی قیمتوں میں بیس سے پچیس ہزار روپے کا اضافہ ہو چکا ہے آٹا نایاب شہری سستے آٹے کے لیے خوار آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قطارے سارا دن خوار ہونے کے بعد شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہے شہری شدید پریشانی سے دو چار ہیں آٹے بہران کے حوالے سے مزید جانتے ہیں آمیر بھٹی سے جی آمیر آگاہ کریں شہریوں کی سستہ آٹا خریدنے کے لیے لمبی لائنیں کام نہ ہو سکی یہاں سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ادھر تک تاہد نگاہ تک ایک لمبی لائن ہے جو صبح صورے یہاں پہ لمبی لائنوں میں انتظار کی عذیت میں مبتلا رہتے ہیں کہ کب ان کو آٹا ملے گا لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو سستہ آٹا ختم ہو جاتا ہے شہری ہمارے سے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس آٹا نہ ملنے کے حوالے سے سارا آٹا ہم صبح بچے چھوڑنے سکول آتے ہیں اور پھر لین میں کھڑے ہو جاتے ہیں سارا دن ہمیں یہ سارے کام چھوڑ کے ہمیں جو آٹا لینے کے لیے پھر بھی جو ہے نا آٹا ہمیں ختم ہو جاتا ہے لین میں کھڑے کھڑے ہم دوباہ خالی چلے جاتے ہیں یہاں سے کیا ریٹ مل رہا ہے اور اوپن مارکیڈ اوپن مارکیڈ میں سر جو سرکاری آٹا ہے وہ بھی ہزار پر میں مل رہا ہے عام دکان داروں میں جو دکان داروں میں وہ یہاں پہ ساڑھے چیسو مل رہا ہے وہاں پہ جو ہے ہزار پر کے تھیرہ دے رہے ہیں بلیک میں دے رہے ہیں سرکاری ٹھپا لگا ہوئے اس کے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے آٹا ملتا ہے یا نہیں ملتا آٹا سار تقریباً دوپیر تک ہم ادھر محجود ہوتے ہیں آٹا فیر بھی نہیں ملتا ہماری لینڈ ختم ہو جاتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے بھئی سوپہ سے آتے ہیں کھڑے کھڑے وہ کہتے ہیں کہ آج جب ہمارا نمبر آتا ہے آٹا ختم ہوتا ہے کہتے ہیں بھئی جنہ ہم لوگ جو ہیں مزدوری پہ آج نہیں جا سکے سارا دنی در دھیاری ختم کر کے صرف آٹے کے لئے کھڑے ابھی جب ہم لوگ پہنچیں گے پتہ نہیں آٹا ملتا ہے کل بھی آیا ہم لوگ کو آٹا نہیں ملائے یہ لمبی لائن ہے اور یہ انتظار کریں کہ کب ان کی باری آگئی لیکن دعائیں بھی کی جا رہے کہ جب ان کی باری آتے ہیں تو آٹا ختم ہو جاتا ہے ان کا یہی مطالبہ انتظامیہ سے کہ انتظامیہ سوال فوری طور پر نوٹس لے کے عمل اقدامات کرے تاکہ کی ریٹ میں کمی بھی لائے جائیں انتظامیہ فوری طور پر نوٹس لے آمیر بھتی بہت شکریہ آپ کا روہی کی خبر پر ایکشن سرکاری سیل پوائنٹ جنگ موڈ چوک سے سابق ڈی اے چو محکمہ صحت کی رہائش پر منتقل شہریوں کا کہنا ہے کہ جنگ موڈ چوک پر قائم سرکاری سیل پوائنٹ پر لڑائی جھگڑے معمول بن گئے مزید جان لیتے ہیں آمیر ڈوگر سے بلکل میڈیا پر میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد بلاخر انتظامیہ کو ہوش آ گیا اور مظفرگڑ میں جنگ موڈ پر آٹے کا سرکاری سیل پوائنٹ وہاں پر خاصی بدنظمی دیکھنے میں آرہی تھی دھکم پیل دیکھنے میں آرہی تھی انتظامیہ نے نوٹس لیتے ہوئے اس کو سابق ڈی اے چو ہیلتھ کی رہائش گاہ میں شفٹ کر دی اور خاصے ڈی سپلنس ہیں یہاں پر آٹا جو چلایا جا رہا ہے شہریم ہر ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں جنگ موڈ پر جو پوائنٹ تھا وہاں پر جیب کاٹنے کے واقعات بھی سامنے آئے خواتین کی اور مردوں کی لڑائی بھی کیا یہاں پر پور سکون انتظامیہ جی جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت پور سکون محول ہے وہاں سے کیونکہ وہاں پر بہت رشتہ اور ٹاؤٹ جو ٹاؤٹ لوگ جو وہاں پڑتے وہ زیادہ آٹا لے جاتے ہیں بنیسبت یہ کہ جو لوگ لائن میں لگے وہاں ان کو آٹا ملتا نہیں تھا یہاں اب کچھ بہتر محسوس ہو رہا ہے پہلے سے یہ بتائے گا کہ انتظامیہ کاروائی کر رہی ہے غیر مطلقہ افراد کے کلاب دیکھنے میں ابھی تک وہاں تو کوئی ایسا محول نہیں نظر آ جھنگ موڑ پر اب یہاں پر آئے ہیں یہاں کچھ محول اچھا لگ رہا ہے کہ سب کو آٹا مل رہا ہے جو لوگ لائن میں ان کو مل رہا ہے یہ بتائے گا کہ کتنی کتنی دور دور سے لوگ یہاں پر آٹا لینے کے لئے ہیں یہاں پر پورے زلے مزفرگڑ سے آئے ہیں یعنی کہ خانگر لگا لیں آپ ادھر ادھر ساری جو تحصیلیں بنتی ہیں بہت یعنی کہ شہر کے اتنے لوگ پھر بھی نہیں ہیں یہاں پر جو سائٹ سے لوگ بہت زیادہ ہیں چوتھی بار یہ پوائنٹ تبدیل کیا گیا ہے اور جو سرکاری آٹے کا سیل پوائنٹ ہے اس کو اب سابق ڈی ایچو ہیلتھ کی رہائش کام میں شیفٹ کر دیا گیا ہے شہریوں کی جانب سے اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ آج ہنگ مول پوائنٹ جو تھا وہ سیکیورٹی رسک بن چکا تھا اس وجہ سے اس کو چارجی شیفٹ کیا گیا ہے سیکیورٹی رسک بن چکے آمید وگر آپ کا بہت شکریہ بیٹھ کرنے کے لیے نگران وزیرالہ کا اہم اقدام ملتان میں ختم ہو گیا آٹے کا بہران سرکاری نیخ پر بارسانی آٹا دستیاب ترجمان فلو ملس اسوسییشن اسلم سعید قریشی کہتے ہیں نگران وزیرالہ کے اقدامات سے بہتری آئی ہے سیاسی مداخلت ختم ہونے سے صورتحال بہت بہتر ہو گئی مزید جانتے ہیں جنید انور سے آج اپنکل نگران وزیرالہ پنجاب نے آٹے بہران پر کابو پا لیا ہے سکت آٹا جو ہے وہ ملتان کے اندر وفر مقدار میں موجود ہے سرکاری نرخ پر جو ہے وہ بہ آسانی اب شہریوں کو آٹا دستیاب ہونا شروع ہو چکا ہے اس سکت فلور مل اسوسییشن کے آٹے کی جو بہرانی کیفیت تھی وہ اب ختم ہو چکی اور آٹا جو ہے وہ سرکاری نرخ پر کس طرح دستیاب ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جی جو نگران وزیرالہ کے اقدامات ہوئے ہیں چار پانچ دن سے تو اس سے کافی حد تک فرق آ گیا ہے اور جو لائنوں کا صورتحال تھی جو ہم آٹا بھیجتے تھے پوائنٹس پر تو وہ گھنٹے دو گھنٹے میں ختم ہو جاتا تھا اب اس کا دورانیہ چار گھنٹے پر آ گیا ہے یعنی ہمارا عملہ جو ہے وہ اس وقت لوگوں کی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے پہلے لوگ آٹے کی انتظار میں بیٹھتے تھے اور سرکاری ریٹ پر دستیاب ہے اور وافر مقدار میں دستیاب ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو آٹے کا بہران اس پر قابو پا لیا گیا ہے یا مزید بھی کوئی خدشات ہے چیزیں درست کرنے والی جی بالکل جنید بھئی ہے اس وقت جو حالات ہیں وہ سیاسی مداخلت ختم ہو گئی ہے اور نگران وزیراعالہ کا جو چیک اینڈ بیلنس کوٹے کے پر تھا اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا اور لائنیں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ پہلے لوگ جو ہے وہ آٹے کی انتظار میں لمبی قطاروں پر جو ہے وہ موجود ہوتے تھے مگر اب عملہ آٹا لے کر موجود ہے مگر خریدار جو ہے وہ نہیں ہے یہ ہے کہ آٹے بہت شکریہ آپ کاپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے انتظامیہ کی ناہلی کے بارے میں بات کریں گے شہریوں کے لئے درد سر بن چکی ہے دیرہ غازی خان مانکہ کینال روڈ سکھانی کالونی کے سامنے گزرنے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا شہریوں کو مزید کن مشکلات کا سامنا ہے جانیں گے آج شرش واق سے بلکل اس ٹائم موجود ہے دیرہ غازی خان مانکہ کینال روڈ ہے اور سکھانی کالونی کے بلکل سامنے سڑک جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں جو شہری یہاں سے گزرتے ہیں ان کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی سڑک کے قریب کاروباری مراکز ہیں ورک شاپس ہیں اور دیگر کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں آتے ہیں روزی کیلئے آتے ہیں لیکن ان کو بھی یہاں پر شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے دھول مٹی اٹھنے کے باعث لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا ہے سیورج لائن ڈالنے کے لیے اس شڑک کو کھودا گیا تھا اور اس کے بعد ابھی تک شڑک کو نہیں بنایا گیا لوگوں کو مشکلات کا پریشانی کا سامنا رہتا ہے کیا کہنا چاہیں گے جی کس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں کیا کہیں گے یہ سارا دن دھول مٹی ہے چھے مہنے ہو گیا ہے تک رہے میں یہ روڈ نہیں بنا کام کارکم بہت مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پر کیا مطالبہ کریں گے روڈ بنایا ہے ساکو بیماری لگ دی پیئے بیماریوں میں مبتلاہ ہو رہے ہیں جی شہری یہاں پر جو مکین موجود ہیں ہاں جی 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 کتنا دشواری ہوتی ہے کیا کہنا چاہیں گے بڑی مشکل ہے ساکھ ساری بیماری دنیا ہے دنیا ہے بندے ٹپ نہیں سکے دھول ملتان تاریخی مزار حضرت بیبی پاک مائی پر تعمیراتی کام جاری والد سٹی آثورٹی کے محکمہ اوقاف کو مزار کی بہالی کے لیے فنڈز فراہم مزار کے ہاتھے میں فرش کی تعمیر اور نکاشی کی ٹائلز لگانے کا کام تحال مکمل نہ ہو سکا مزید بتا رہی ہے سوہرہ تاریخ ملتان شہر میں حضرت بیبی پاک مائی کا مزار تقریبا سات سو سال سے بھی زائد قدیم مانا جاتا ہے اور یہاں پر اس مزار کی خستہ حالی کی تعمیر و مرمت کا کام جو ہے وہ محکمہ اوقاف کی جانب سے جاری ہے دربار شریف کے جو برامدہ ہے اس کے ساتون تعمیر کیے جا چکے ہیں جیسے کہ آپ کو کیمرو میں دکھائیں گے پیچھے تمام تھر جو نکاشی کا کام تھا وہ بھی جاری ہے یہاں پر ساتون بنا دیئے گئے ہیں پہلے یہ ساتون جو ہیں وہ ٹوٹ چکے تھے یہاں پر ابھی فرش کی تعمیر و مرمت کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے یہاں پر کوئی زائری نائمیں ہیں ساڑھے سال سال ہو گئے ہیں اس دربار مزار کو اور اب میک مکاف والے کافی کام کرا رہے ہیں ان کی شاد تبدیل کی ہے فرامدہ بنا لیا فرش لگ رہے ہیں کافی کام کرا رہے ہیں کام جلدی ہونا چاہیے کام تیزی سے ہو رہا ہے یہاں پر تعمیراتی میٹیریل وہ بھی موجود ہے میک مکاف کی جانب سے دربار کی تعمیر و مرمت کے لیے جو فنڈ جاری ہوئے تھے اس کے بعد یہاں پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہاں پر فرش لگنا وہ باقی ہے اور اس کے علاوہ مزید جو رنگ و روگن کا کام ہے وہ بھی ابھی ہونا بات ہاں یہ بہت شکریہ سہیرت آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو اہم قبر سے آگاہ کریں نکران وسیرالہ کی ہولینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مزرامت نکران وسیرالہ کا یورپ میں اسلاموفوبیا کی بڑتی لہر پر تشویش کا اظہار قرآن مجید کی بے حرمتی سے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے ہیں ایسا کہنا تھا نکران وسیرالہ کا ہولینڈ واقع سے امت مسلمان کی جذبات کو ٹھیس مہنچی ہے مصرفی جذبات کو مجروع کرنے کے واقعات میں اضافہ باعث سے تشویش ہے آپ کو بتا رہے ہیں نکران وسیرالہ کی ہولینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مزرامت کی گئی ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ علی راوے موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی بتائیے کا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے ہولینڈ میں قرآن ساتھ کی بے حرمتی کی گئے تشدید مزمت کا اس حرم ہے اور انہوں نے آئے کہ انہوں نے انہوں نے کبھنے کے بھی لہر ہے کیونکہ بہت زیادہ تشویش ہے مسلمانوں کو اور اس میں آئے روز اکرات ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ آنے وہ میں بیان کر رہا ہے کہ قرآن مجید کی بے حمدی سے مسلمانوں کے منز بھی جیسے بے حرمتی جروع ہوئے اور اس میں بار جسالت اور ایک ساتھ آجش ہے وہ کی گئی وہ مزمت جذبات سکیس پہنچانے کی ہے وہ کی گئی تو اس پر انہوں نے عزیز اشویش کا بھی اظہار کیا خاص پر انہوں نے کہ گستا خانہ واسطہ چھویں کہ مسلمانوں کے لیے ناکابلے پر مچتے ہیں اور مطالبہ کی تو ہمیں ہوتاہیتا کو دوروں پر ایسا صحیح ہوئے نہیں ازادی اظہار کی آر میں قابل نفرت و اشتار اگیز جی علی رامے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتاتے ہیں چیئرمن بلاول بوٹو نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کی بات کی سابق ایم پی ای پیپلز پارٹی اسمان محمود کہتے ہیں محسن نکوی ایک بہترین انسان ہے پنجاب کے لیے محسن نکوی قائم تخواب سب سے بہترین ہے مزید جانتے ہیں آسم صدیق سے جی آسم آگاہ کریں حکومت خطب ہونے کے بعد نگران وزیراعلا سید محسن نکوی نے اپنی زمنداریاں سنبھال لی ہیں اس وقت سیاسی صورتحال قصتہ سے پاکستان پیپلز پارٹی قصتہ سے الیکشن میں جائے گی اسمان محمود سابق ایم پی ای پاکستان پیپلز پارٹی سے محسن موجود ہیں اسمان صاحب قصتہ سے سمجھتے ہیں کہ آنے والا الیکشن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے پیئر ہوگی اور یہ نگران وزیراعلا جو ہے وہ کس طرح سے الیکشن کو فیر این فری جو اس کو کنڈکٹ کروائیں گے آسم صاحب تینکیو سو مچ پاکستان پیپلز پارٹی چیئمن بلاول صاحب کی قیادت میں کو چیئمن آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں ہمیشہاں ایک چیز کی ہمی رہی ہے وہ ہے کہ پارلمنٹ مضبوط ہونی چاہیے پارلمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پارلمنٹ سے ہی حل نکلنا چاہیے موسی نکوی صاحب ایک بہترین انسان ہے ان کا بہترین انتخاب ہوا ہے وہ میرے ماننا تو یہ ہے کہ وہ بائی پارٹیزن رہیں گے وہ نیوٹرل رہیں گے اور وہ چیزوں کو آئین اور قانون کی روشنی میں لے کے چلیں گے اس چیز سے کوئی ادراک نہیں ہے کہ ان کو اپوزیشن نے پروپوز کیا یا گورمنٹ نے پروپوز کیا ان کا نام ان چار ناموں میں تھا جو الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے اور میری بھی نظر میں اور الیکشن کمیشن کے نظر میں کہ وہ بیسٹ پاسیبل چوئیس تو مجھے تو یہی امید ہے کہ وہ آئین اور قانون کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے ایک بہترین طریقے سے اس صوبے کو آگے لے کے چلیں گے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ چیرمن بلاول صاحب کی جو میڈنگ سپیچ تھی نیشن اسیمبلی میں دوہزار اٹھارہ کے بعد انہوں نے اس دن بھی عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ آئیں ہم مل کے ملک کو آگے لے کے چلیں ہم آج بھی اس چیز کے ہم ہی ہیں کہ مگر ہمیں سب کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ مل کے بیٹھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کمز فرسٹ دین کم پولٹیکل پارٹیز پورا امید ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوگا جنوبی پنجاب کے حوالے سے وہ پاکستان پیپرز پارٹی لیڈنگ پارٹی ہوگی اور سید موسن نکوی بہترین شخصیت قرار دیے گئے ہیں اس پوزیشن کے لیے وزیراعلا کے لیے جو فیر اینڈ فری الیکشن کرنے میں ترکی کا پاکستانی طلبہ ساسا کے لیے پانچ ہزار پولی فانڈنٹ برسلیری سکولرشپس کا اعلان خواہش من طلبہ اور اساسا بیس فروری تک آن لائن درخواست سے جمع کروا سکتے ہیں بی ایس، ماسٹر، ایمفل اور پی ایش ٹی ہولڈر سکولرشپس کے لیے اہل ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں درخواست قزار کو کسی ٹیسٹ اور آئیس کی ضرورت نہیں ہے مطالقہ مصبون پر ریسرچ پیپر جمع کرانا لازمی ہوگا آپ کو بتاتے چلیں خواہش من طلبہ اور اساسا بیس فروری تک آن لائن درخواست سے جمع کروا سکتے ہیں انتظامیہ کی ادم تو جہی بہاولپور کے سندکار مسائل سے دو چار چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری بہاولپور کے صدر زلفقار علیمان کا کہنا ہے انڈسٹریل سٹیٹ کا منصوبہ دوہزار چھے میں شروع کیا گیا تھا منصوبہ حکومتی ترجیحات میں شامل نہ ہونے سے سندکاروں کو بڑا نقصان پہنچا ان کا مسید کیا کہنا ہے جانتے ہیں ریزا ملک سے زلہ بہاولپور میں انڈسٹریل سٹیٹ کا جو منصوبہ دوہزار چھے میں شروع ہوا سولہ سال گزرنے کے باوجود بھی وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا جس کے وجہ سے جو بہاولپور کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو شدید مسائل کا سامنا اس حوال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے جو پریزیڈنٹ ہے رفکار علیمان صاحب مان صاحب کیا منصوبہ ہے اور کب تک یہ مکمل ہو پائے گا اور اتنی تاخیر ہونے سے کس قدر نقصان ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہاولپور انڈسٹریل سٹیٹ تقریباً دوہزار چھے سے موو آن ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہم کافی طرح پیڈ میک سے ملے ہیں وزیرالہ سے سابقہ ملتے رہے ہیں وزیرالہ صاحب سے ملے تھے مختلف وزیرالہ لیکن ابھی تک ہمارا جو انڈسٹریل مکمل نہیں ہوا ویاری انڈسٹریل سٹیٹ اس کے بعد شروع ہوا جو ابھی تک مکمل ہو کے فال احضو کا ہے جبکہ یہاں حملات یہ ہو گئے ہیں کہ شروع شروع میں یہ ہمیں تک سات میلین میں پار اکر مل رہا تھا اب یہ سترہ اٹھارہ میلین کے اوپر اس کی کاس چلے گئے ہیں تو انڈسٹریل سٹیٹ کیسے لوگ لگائیں گے کیا کریں گے جنہوں بہت لوگوں نے انتظار کیا اس کا کہ انڈسٹریل مکمل ہو ہم وہ انڈسٹریل لگائیں لیکن اب وہ انتظار کرنے کے بعد وہ لوگ دوسرے شفٹ ہو رہے ہیں یہ ہمارے بہت لوگ پر کے لئے بہت بڑا عالمی ہے کہ لاہور کے انتظامیاں جو بھی ہیں وزیراللہ صاحب پر جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے بہت لوگ پر کو فریم میں نہیں لیا اور نہ انڈسٹریل کو مکمل کیا ملتان ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات مزید جانتے ہیں انہوں نے بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات فروری کے آخری ہفتے میں متوقع ہیں امیدوار بار اسوسییشن انیس مہدی صاحب اماسات میں موجود ہیں سر بتائیے گا کیا منشور ہے آپ کا الیکشن لڑنے کے لئے اور وکلہ کے فلاو بہبوت کے لئے کیا اقدامات آپ نے سوچیں میرا ملتان سے قدیمی تعلق ہے میرا والدی یہاں پہ ایک لانگ ٹائم پریکٹس کر گیا اور اس کے بعد بیس سالوں سے میں بھی یہ پریکٹس کر رہا ہوں اسی بار نے مجھے دوزار دس میزت دی اسی بار نے مجھے دوزار ستارہ میزت دی اور ماضی آپ کا ہمیشہ سائق کے طرح چلتا ہے اور بزرگوں کا نام ساتھ لے کے انشاءاللہ نوجوان وقلہ کے لیے خواتین کے لیے اور جو بار کے لیے مفید کام ہوں گے اس کے لیے ہم مصبت ثابت ہوں گے کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا سر اگر لوائر آپ یہ بھی بتائیے گا جیسے ہائی کورٹ بار میں بھی آپ پریکٹس کر رہے ہیں سر کیسیز میں بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے تو اس میں آپ کے جو فلاوز سمجھ رہے ہیں جو سسٹم میں وہ کس چیز میں سمجھ رہے ہیں دی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جیجز کی تعداد مکمل نہیں ہے اور آئیروز شاٹیج رہتی ہے اور کبھی چار جج کام کر رہے ہیں اور کبھی آٹھ جج کام کر رہے ہیں جبکہ آٹھ کیا یہ بیس جج ہوں پھر بھی یہ کام اس طرح پینڈنگ رہے گا یہاں پہ تعداد بڑھنی چاہیے اس میں ہائی کورٹ کے علاوہ اس کی بیلڈنگ میں اور اضافہ جس طرح ہم لاسٹ ہے ملک حیدر اسمان صاحب کے دور میں ساتھ والی جگہ ایکوائر ہوئی ہے اور اس میں عدالتیں بننے کا ایک لاعمل شروع ہے تو کوشی کریں گے کہ اللہ پاک نے موقع دیا تو یہ اپنے ہی دور میں مکمل کر کے تو یہ سلسلہ ججز کی تعداد کا جب تک نہیں بڑھتا اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جج جس کے پاس کم اس کام دو سو کیس لگے اور وہ دو سو کے فیصلے ہو جائیں ایسا ممکن نہیں ہے یہ تھے انیس مہدی صاحب جو کہ امیدوار براہ جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بارز بہت شکری آپ کا ملتان میں بجلی چورو کے خلاف ایک سال کا عدالتی ڈیٹا حاصل کر لیا گیا دو ہزار بائیس میں عدالتوں میں بجلی چورو کے خلاف ایک ہزار چھے سو ترانویں مقدمات ریپورٹ ہوئے بجلی چورو کے خلاف وزید کیا کاروائی کی جاری ہے جانیں گے مہر امان سے جب بلکل بات کریں گے آج بجلی چوری کے حوالے سے بجلی چوری کے حوالے سے حاصل کیے گئے جو پراسیکیوشن اور عدالتی ڈیٹا ہے ایک سال میں گزشتہ جو سال ہے سولہ سو ترانویں جو کیسز ہیں تقریباً ستنہ سو کے قریب جو کیسز ہیں وہ عدالتوں کو بجوائے گئے روزانہ کی بنیاد پر جو مختلف ریٹ کیے جاتے ہیں اور بجلی چوروں کو جو ہے وہ گفتار کیا جاتا ہے اس حوالے سے بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے کیا قوانین ہیں قوانین پر بھی آج ہم بات کریں گے جو چوری کر رہا ہوتا ہے جب اس پر ایف آئی آر یا کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو وہ کتنی سزا اس کو بغتنا ہوتی ہے جرمانہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے سردار محمد رفیق ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں چار سو باسٹھ جے اس کو ڈیل کرتا ہے جو عام طور پر گھریلو بجلی چوری ہوتی ہے اس میں دو سال تک سزا ہے اور ایک لاکھ تک جرمانہ ہے اور جو کمرشل بجلی چوری ہوتی ہے اس میں تین سال تک سزا ہے اور ایک کروڑ تک جرمانہ ہے صرف ایف آئی آر دینے سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے پراپر لوگوں کو ویل اویر بھی کیا جائے کیونکہ یہ جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں ان میں کچھ ایسے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا میٹر کا کوئی مسئلہ بنا ان کو پتہ نہیں چلا میٹر خراب چلتا رہا لیکن وہ بھی بجلی چوری میں بعد میں ایڈ کر دیا جاتا ہے تو اگر ان کو پراپر ویل اویر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایف آئی آر کا اور جو چھاپوں وغیرہ کا معاملہ یہ ساتھ چلتا رہے تو بجلی چوری کو جو روک تھا میں اس میں محسر اقدامات ہو سکتے ہیں اور بجلی چوری کافی حد تک رکھ سکتی ہے بجلی چوری جو ہے وہ رکھ سکتی ہے اس میں ناکست تفتیش جائے بجلی چوری کافی حد تک رکھ سکتی ہے مہاری مران آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کھنے کے لیے اب بات کرتی ہے یوریا خات کے حوالے سے بہاونگر میں یوریا خات کا بہران بدستور جاری کاشتکار سرکاری ریٹ کی بجائے بلیک میں خات خریدنے پر مجبور اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بہاونگر سے ہمارے نمائندے کاسیم علی شہ جب بالکل ملک کو سب سے زیادہ گندم فراہم کرنے والا زلہ بہاونگر میں آج بھی جو یوریا خات کا بہران جاری ہے روزانہ کی بنیاد پر کاشتکار حضرات مارکیج میں غلہ منڈی میں یوریا خات کے لئے آتے ہیں لیکن سرکاری ریٹ پر یوریا خات نہیں ملتی نایاب ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر ملتی بھی ہے تو مہنگے دام ہو جائے وہ ملتی ہے میں سکت موجود مارکیٹ میں کچھ یہاں پر کاشتکار حضرات سے بات کر لیتا ہے آپ بتائیے گا جی یوریا خات لینے آئے ہیں کیا ریٹ مل رہا ہے جی خات کا جو ریٹ ہے وہ بلیک میں مل رہی ہے اس سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں ہے جس کے وجہ سے زیمیدار اور ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیمیدار پہلے ہی بہت مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اور پیس رہ مہنگائی میں ہماری قومت وقت اپیل ہے کہ خات کو کھومتی ریٹ پر ہمیں محصر کی جائے جو کہ بلیک مارکٹ میں بھی 32 روی میں اویلیبل نہیں ہے اس کے وجہ سے زیمیدار کی مشکلات میں دن بعد دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے لہٰذا قومت کو جائیے کہ اس حالے سے کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس کا ریٹ کو کنٹرول ریٹ پر ہمیں خات دستیاب ہو سکے تاکہ یہ بلکل یوریا خات جو ہے اس کے فرامی کو ممکن منا جائے ایک اور کاشکار بھی موجود ہے آپ بتائیے کہ جی کیا صورتحال ہے یوریا خات کے خات ہی بلکل بھی نہیں ملی آج بلیک میں 33 سور پر ریٹ ہے اور جو کنٹرول ریٹ ہے وہ ساڑھے 22-23 سور پر ریٹ ہے تو زیمیدار تو پریشان ہے گندم کی بھی جائی ہے گندم خراب ہوگی اور سب سے زیادہ دلہ پیدا کرنے والا گندم ہے اور یہ خات نہیں ملے گی تو گندم خراب ہوگی اس لئے خات تو بلکل ایک گھٹا نہیں مل رہا اور ڈیلروں کے پاس سراک پڑا ہوگا ہے اور میکمہ کچھ کر نہیں رہا میکمہ کے پاس جاتے ہیں خات کے لئے ہمیں کچھ نہیں پتا جی تو میکمہ کو چاہیے ان کے لئے ان کو میکمہ کو خبردار کریں گے مطلب زیمیدار کو خات دیں اگر خات نہیں ہوگی تو فصل کہاں سے پکائیں گے جب بلکل خات نہیں ہوگی تو گندم کی جو فصل سے شدید نقصان پہنچے گا یہ تھے بہاونگر کے کاشکار شدید نقصان پہنچ رائے قاسم علی شیخ آپ کا بہت شکریہ میچنو محسنوال کا ایک لوتا فلکریشن پلانٹ گزشتار ہائی سال سے بند ہے فلکریشن پلانٹ کی بندش پر اہلی علاقہ سرا پہت جا شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے ہیں مزید جانتی ہے فکر الزمان سے جی فکر بتائیے گا آج بلکل اسے کو مجود ہوں میچنو کے نواحی علاقہ محسنوال کے کلوتے فلکریشن پلانٹ پر جو گزستہ ڈھائی سال سے بند ہے فلکریشن پلانٹ جو ہے بجلی کا کنیکشن منقطع ہونے پر بند کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ انتظامیہ نے جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جس کے بعد شہری جو ہے وہ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں اور مزید وباؤں کا جہاں وہ شکار ہو رہے ہیں اسی پر بات کریں گے ماہ سے شہری موجود ہیں ان سے جانیں گے سر بتائیے کہ کیا وجہ تھی کس وجہ سے یہ فلکریشن پلانٹ بند ہوا اور کیوں نہیں اس کو آن کیا جا یہ فلکریشن پلانٹ بیلی کی وجہ سے بند ہوا تھا اس کے میٹر کٹ چکا تھا بل کی پیہ نہ کرنے کی وجہ سے بند ہوا تھا بل اب اس کا پیہ ہو چکا ہے میٹر اس کا لگ چکا ہے اس کی جو مشینری ہے وہ بھی نئے اس میں فلکریشن سابکوش نیا آ چکا ہے اور اس کا بل جو ہے وہ پیہ ہوا میٹر لگ چکا ہم نے یہاں کے انتظامیہ ہے ان سے بھی رکوست کی ہے ان سے ملے بھی ہیں ان کے گھر بھی گئے ہیں تو انہوں نے کوئی یعنی کی اس کی صورتحال نہیں نکالی اور یہاں کے لوگ جو گندہ پانی پی رہے ہیں پانی بھی اتنا مہنگا ہے کہ وہ پانی پی نہیں سکتا گریب لوگ پانی لے کر نہیں پی سکتے وہ مہنگا پانی ہے تو اس کے لیے کہ ہماری رکوست ہے ان سب لوگوں کی اور یہاں کے انتظامیہ اور اللہ حکام سے بھی اپیل ہے کہ اس کا حل کریں اس کا حل نکالیں اور یہ لوگ جو اچھے پانی سے محفید ہو سکیں آج یہ بالکل شہنیوں کا کہہ رہا ہے کہ ہماری آلہ حکام سے اپیل ہے کہ اس فلٹریشن پلان کو جو ہے وہ بہال کیا جائے تاکہ شہری جو ہے وہ صاف پانی جی پاکر زمان بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایسی کوٹ چھٹا کی گرہ فروش اور تجاوزات کے خلاف کاروائی سبزی منڈی میں مہنگی اشیاء فروش کرنے والوں کو تیس ہزار جرمان آئیت کیا گیا انڈس ہائی وے پر قائم تجاوزات مافیا کا سوان قبضے میں لے لیا گیا ایسی کوٹ چھٹا کی گرہ فروش اور تجاوزات کے خلاف کاروائی کی گئی ہے تحصیل علیپور کا جنرل بس ٹین بنیادی سہولیات سے محروم ہے جنرل بس ٹین پر مسافروں کے بیسنے کے نا انتظار کا ہے اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی موجود ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں رانا عمران سعیدی سے آج بلکل علیپور کے جنرل بس ٹین علیپور کی اگر بات کی جائے تو یہاں سہولیات کا فقدان ہے نہ ہی تو مسافروں کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہے نہ ہی انتظار کے لیے انتظارگاہ بنائی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ روشنی کے حوالے سے کوئی یہاں پر لیٹنگ نہیں کی گئی صفائی کے بھی ناقص انتظامات ہیں روزانہ کی بنیاد پر سینکرو شہری پاکستان کے مختلف شہروں میں یہاں سے سفر کرتے ہیں اس وقت میں شہریوں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹروں کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ شہری میرے ساتھ موجود ہیں یہ سفر کرنے آئے تھے بابا جی کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں پہ مسافر آیا ہوں میں نے گاڑی میں سفر کرنا ہے یہاں پہ جب بسڑے پہ پہنچا ہوں تو اتنا برا حال ہے یہاں سے کتہ بھی ڈر کے بھاگ گیا یہاں پہ انتظامیہ کا کوئی انتظام نہیں ہے آ کر دیکھا جائے ہم لوگوں کو صفائی بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ آپ انتظامیہ کیوں خاموش بیٹھے ہو انتظامیہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں ٹرانسپورٹروں سے باز کر کے دیکھتے ہیں بتائیے گا آپ کی یہاں سے گاڑیاں روزانہ مسافروں کو لے کے جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں سے ہم تو روزانہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں بلدیا کو نہ یہاں پر لیٹنے کا کوئی انتظام ہے نہ مسافر کے بیٹھنے کا انتظام ہے نہ پینے کا ساپ پانی ہے کچھ انتظامیہ کا کام نہیں ہے یہاں پیسے لے رہی ہے چھتیس لاکھ روپے ہم ٹرانسپورٹر بھر رہے ہیں سالانہ کوئی ہمارے کو سہولت نہیں ہے کسی چیز کا کوئی شرڈ نہیں ہے اس میں گاڑی چھاؤں کے لیے گرمی آ رہی ہے اب شہدی شدید پریشان ہے امران سعیدی بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پنجاب فوڈ آثورٹی کی ملاوت مافیا کے خلاف یکے بعد دیگرے کاروائیاں جاری ملتان اور خانوال کے مختلف علاقوں میں چھے سے زائد ملک شاپس پر شاپے مسیح جانتے ہیں اپنے نمائندے حسن احمد سے حسن احمد سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتارے پنجاب فوڈ آثورٹی کی ملاوت مافیا کے خلاف یکے بعد دیگرے کاروائیاں جاری ہیں ملتان اور خانوال کے مختلف علاقوں میں چھے سے زائد ملک شاپے مارے جا رہے ہیں جہانیا کے قریب اڈا پول چودہ تا تھٹھٹہ سادک آباز سیرے تامی روڈ پر ناکس میٹیریل کا استعمال کیا جانے لگا ٹھیکے دار نے روڈ پر پتھر کی بجائے نیچے سے سولنگ کی اینٹ کا پتھر بنا کر روڈ پر ڈالنا شروع کر دیا ہے مزید اپ ڈیٹ کریں گے ہم جدو سینگوٹر میں اس وقت جہانیاں اڈا پول چودہ تا تھا ٹھٹھٹہ سادک آباز روڈ پر موجود ہوں یہ روڈ ارسا درا سے ٹوٹ پور کا شکار تھی اور آئے روز یہاں ہاتھ سات بھی رونما ہو رہے تھے اور جس سے سابقہ جو پنجاب حکومن نے تہتر کروڑ پر کی لاغر سے اس روڈ کا جو تمیروں مرمت شروع کر دیا ہے اور جس کا قائدہ افتتہ 14 پرویز لائی نے جو سابق وزیرعالہ پنجاب ہے انہوں نے کیا ہے لیکن اس روڈ پر شہریوں کے نئے الزام آئید کیا ہے کہ اس روڈ پر کرپشن کا انکشاف کیا جا رہا ہے جو اس ناکس مٹیریل کا بھی جو استعمال ہو رہا ہے میرے ساتھ اس وقت اہل علاقہ کہ کچھ لوگ موجودہ مزید دن سے بات کرتے ہیں بتائیے گا کہ روڈ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر روڈ کے حوالے میں یہ کہانا چاہتے ہیں کہ پرویز علائی صاحب نے یہ روڈ بنوانے کا وعدہ کیا تھا اب روڈ کا افتتاہ کیا جاتے جاتے تو جو روڈ ہے وہی روڈ کا جو ناکس مٹیریل تھا جو سولنگ تھا وہی دوبارہ سولنگ کے دوبارہ اس کو توڑم روڈ کے وہی دوبارہ نیچے ڈالا جا رہا ہے جو روڈے کی دوسرا پتھر کی بجائے روڈہ ڈالا جا رہا ہے ناکس ہیٹ کا روڈہ روڈہ ڈالا روڈہ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ روڈے ایک مہینہ بھی زیادہ سے زیادہ نہیں چلے گا جیسا کہ آپ نے شہری کی باسورین کا یہ کہنا ہے کہ روڈ کے نیچے جو پرانی ہینٹ ہے اس کا ہی جو پتھر ہے وہ روڈ پر ڈالا جا رہا ہے جس سے روڈ ناکس جو مٹیریل سے مٹیریل ڈالا جا رہا ہے ہم جدو سین بوٹر اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا کوٹ اددو دائرہ دین پناہ کا ریلوے سٹیشن ریلوے انتظامیہ کنہ اہلی کے بائس کسٹہالی کا شکار ہے لائٹے فرشی فازیتی جنگلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار مزید جان لیتے ہیں شفقت ملانا سے ہاں دی بلکل میں اس وقت مجود ہوں کوٹ اددو دائرہ دین پناہ ریلوے سٹیشن پر جو کہ ریلوے انتظامیہ کنہ اہلی کے بائس کسٹہال ہو چکا ہے جنگلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے فرش بھی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے نہیں کوئی سیفٹی کے لیے ریلوے لائن کے دوسرے طرف کوئی بار بغیرہ لگائے گے مرسل شہری مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ریلوے حکام سے ان کا کیا مطالبہ ہے جی سر بتائیے گا دیکھیں یہ انگریز دور میں یہ تمہیر کیا گیا تھا لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ اب جو اس کا فرش ہے وہ ٹوٹ چکا ہے افاظتی جو جنگلے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں شہری رات کو جب آتے ہیں ان کو کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں لائٹنگ کا نظام ہے وہ بلکل نہیں ہے حکومہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے فرش کی مرمت کی جائے اور لائٹنگ کے نظام کو بہتر بنایا جائے جی بلکل انہوں نے مطالبہ کیا ریلوے حکام سے جو یہاں کا ریلوے اسٹیشن ہے اس کا فرش بھی بنایا جائے اور ساتھ میں یہاں کو رات کے وقت بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے لائٹنگ کا نظام بہتر کیا جائے تاکہ مطافروں کو جو سفری سہولیات کے ساتھ ساتھ لائٹنگ لگانے کا مطالبہ کیا جارہا بہت شکریہ شفقت ملانا آپ کا اب آپ کو بتائیں انصاف آفٹرنون سکول منصوبے کو دو سال کی توسیح دے دی گئی ہے انصاف آفٹرنون سکولز کے لیے پچاسی کروڑ کے فرنس جاری کر دی گئے پچاسی کروڑ کے فرنس سال دو ہزار چوبیس تک کے لیے جاری کیے گئے ہیں انصاف سکولوں کے دس ہزار ساتھ سا آٹھ ماہ سے تنخواہوں سے محوم ہے جبکہ مارچ دو ہزار بائیس سے آساسا کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی جا رہی ذرائع کے مطابق انصاف آفٹرنون سکولوں کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو ہیں تنخواہوں کی ادائیگیوں کے لیے سکول ایڈوکیشن نے آساسا کا ڈیٹا مانگ لیا ہے ملتان سپیشل سکولز کی تذینوں اور آئیش کے لیے بجٹ منظور تین سکولز کے لیے ایک سو پچاس میلین کا بجٹ منظور کر لیا گیا کوہت سماعت سے محروم بچوں کے سکول کے لیے ستر ملین کا بجٹ منظور کیا گیا بجٹ کے حوالے سے وزید تفصیلات بتائیں گی علیش باہر سے جی بلکل سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے وہ سکول جو رینوویٹ ہونے ہیں جن کی بلڈنگ جو پرانی ہیں ان کے لیے بجٹ منظور کر لیا گیا ہے اس میں ملتان کے دو سکول ہے اسی طرح جو ایک سکول ہے جلال پور پیر والا کا ملتان کے سکولوں کی بات کی جائے تو ایک بلائنڈ بچوں کا سکول ہے اور ایک جو ہے سماعت سے محروم بچوں کا سکول ہے باقی تفصیلات میں دیو سپیشل ایڈوکیشن میاں محمد ماجد موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں سماعت سے محروم ملتان کے دارہ ہے سماعت سے بچوں کے لیے وہاں پر سیونٹی ملین کی لاغت سے ہمارے سپیشل اپیر ہو گیا اس کے علاوہ انسٹیٹوٹ فادی بلائن ملتان کے لیے بھی ہمارے سپیشل اپیر ہو گی اور جلال پور سکول کے لیے کیونکہ یہ تینوں ادار ہیں ہمارے اپنی بلڈنگ ہیں اور یہ بہت پرانی بلڈنگ تھی جن کے لیے ہم سپیشل اپیر کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے سپیشل بچوں کی ضرورت ہے اس کی مدن رکھتے ہوئے ان کی سپیشل نیڈز کو کھارکیں گے تاکہ سپیشل انویر میں بچے سپیشل ایڈیوگیشن حاصل کریں اور ٹرینریں حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا انویر مرد دیں جی بلکل سپیشل ایڈیوگیشن دپارٹمنٹ کی جانب سے تقریباً ڈیٹھ سو ملین کا جو بجٹ ہے وہ منظور کیا گیا ہے تاکہ تینوں جو سکولز ہیں ان کی بلڈنگ کو رینویٹ کیا بہت شکریہ علیہ شپاہ سے مہنگائی اور غیر میاری سبزیوں کا حل ہے کچن گادننگ ملتان کے بزرگ شہری رفیق احمد نے گھر کی چھت کو سبزیوں کا کھید بنا دیا ہے مزید تفصیلات جانتی ہیں علی ریاض سے چپکل ایک طرف آئے روز جو ہمارے ہر طرف چاروں طرف ایک ہی شکوا اور شہری پریشان دکھائے دیتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے سبزی اور پھل مہنگی ہو گئے ہیں تو ہمیں دوسری جانب جو غیر میاری سبزیوں کی فرامی کا مسئلہ بھی چلا آتا ہے تو اس تمام تو صورتحال کا حل جو ہے ملتان کے بزرگ شہری سرکاری ریٹائر سرکاری ہیڈ ماسٹر رفیق احمد صاحب نے دھوڑ لیا کیونکہ انہوں نے اپنی پوری گھر کی چھت کو ہی کچن گارڈنگ کے ذریعے سے سبزیوں اور پھلوں کے کھید میں منتقل کر دیں میرا کہہ میں نے وسیع مجید اگر آپ کو دکھائے کہ یہاں پر کس طرح سے خوبصورتی سے انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر پیاز کے ساتھ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے لیسن اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے گو بی کے ساتھ ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں ٹیمارٹر چیری ٹیمارٹر اس کے ساتھ اگر بات کر دیگر تمام تو سبزیوں جو ہم پر ہمیں دسیاب ہو سکتے ہیں روزانگر بنیاد پر جس سے روزانگر بنیاد پر سبزی حاصل کر رہے ہیں بلکہ اپنے اس جو جو ان کا یہ مشغلہ ہے اس کے پروان چاہر دو میرے ساتھ یہاں سے سبزی لینا اور یہ کام ہے اب میری تمام مشکل آسان ہو گئی ہے بازار میں سبزی لینے کے لیے جاتے تھے اس قدر مہنگی سبزی ہے کہ ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی تو اب مجھے اپنی ضرورت کی سبزی یہاں سے مل جاتی ہے تو میں ڈاکٹر نبیل اکرم کھا کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قدر شوق دیا کہ میں تمام میری مشکل سبزی کے معاملے میں آسان ہو گئی اب یہ اپنی روزانہ کی بنیاد جی علی ریاض بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے